بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے سب دوست بلکلی خیریت سے ہوں گے مچھروں کی موسم ہے تو ان کے لیے بہت آسان اور دیسی گھریلو روٹ کے پیشی قدمت ہے مچھر کی بدونت نیریا ڈینگی اور اب مختلف ممالک میں زی کا وائرس جیسے امراض پھیل رہے ہیں جس کے نتیجے میں ہر سال دس لاکھ سے زائد امواد ہوتی ہیں تو اس کے لیے ایسے گھریلو نشکر نشکر پیشی قدمت ہیں جو مچھروں کو آپ سے دور رہنے پر مجبور کر سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ مالٹے کے چھلکے اس کام کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں مالٹوں کی ترش محک مچھروں بلکہ چیونٹی اور مکھیوں کو دور بگاتی ہے کینوں کو ترش محک پسند نہیں ہوتی اس نشکر کو عدمانے کے لیے مالٹے کے چھلکوں کو آپ نے سکھا کے پیچھ لینا ہے اور مچھروں سمیت کینوں سے متاثر جگہ پر چھڑک دینا ہے اگر مچھر کٹ لے تو تازہ مالٹے کے چھلکے جل پر اگڑنے سے جلن ختم اور نشان مدہم ہو جاتا ہے اس کے لیے کافور کافور جو ہے وہ بھی مچھروں کو بگانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ ایک عام ملنے والی چیز ہے اور پرنساری کی دکان سے مل جاتی ہے تو یہ بھی بہت ہی ایک آسان سا کمرے کے تمام دروازے اور کھڑکیاں بند کریں اور کافور کو جلا کر آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں جب آپ کچھ وقت پاک کمرے میں آئیں گے تو ایک مچھر بھی وہاں نہیں ملے گا تو یہ بھی لازمی ازمائی ہے گا باقی کیونکہ جو بازار سے ملتی ہیں چیزیں اس میں سب بھی کیمیکل جیوز ہوتا ہے تو اس کے علاوہ لہسن سائنستان پر یقین تو نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے مگر لہسن زیادہ ہے کہ مچھروں کو لہسن پسند نہیں ایک ریکیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ لہسن کی پیسٹ کو اپنے ہاتھوں اور پیروں پر مل لیتے ہیں لیکن ہلکہ ہلکہ لگانا چاہیے ورنہ اسے زخم ہو جائے گا تو ان کو مچھروں کا ڈر نہیں رہتا اس کے لیے اب لہسن کی تیل پیٹولیوم جیل اور موم کو ملا کر ایک سٹوشن بنا لیں جو مچھروں سے تحفظ دینے والا قدرتی نسخہ ثابت ہوگا جی اس کے علاوہ ڈش واشنگ سوپ یہ بھی مشھروں کو بگانے کے لیے آپ استعمال میں لاسکتے ہیں چند کترے ڈش سوپ کو سرسر میں ڈال کر چھوڑ دیں جو مچھروں کو اپنی طرف کھینچ کر پھسا لیں گے کیونکہ خشبوں سے مچھر اس کی طرف آتے ہیں اور آپ سے دور رہیں گے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ سوپ بچھروں کو قدرتی طریقے سے ختم بھی کر دیتا ہے اس کے علاوہ نیم کا تیل یہ بھی آپ کو پنسارے کی دکان سے عام مل جائے گا یہ بھی آپ استعمال میں لاسکتے ہیں نیم کے تیل کو ناریل کے خالص تیل میں یکسہ مقدار میں ملائیں اور اپنے جسم کے کھلے حصوں پر لگا دیں اس مکسٹر کی تیز بھو بچھروں کو کم از کم آٹھ گھنٹوں تک آپ کو دور رکھنے پر مجبور کر دے گی اس کے علاوہ جی پودینہ کٹنے والے کیڑوں کو پودینے کی محق پسند نہیں ہوتی تو آپ پودینے کے پتوں کو پیس کر اپنی جل پر مل لیں تو یہ بھی مچھروں کو آپ سے دور رکھ سکتے ہیں اسی طرح اگر مچھر کٹ لے تو ان پتوں کے استعمال سے خارج میں پر بھی کابو پایا جا سکتے ہیں بہت ہی آسان اور مجرب درین ٹوٹکیں ہیں لازمی ازمائیے گا اس کے علاوہ جی تلسی تلسی بھی اس کام میں استعمال کی جا سکتی ہے یہ جڑی بوٹی متعدد مقاصد کے لئے استعمال کی جا سکتی ہے جس میں سے ایک مچھروں کو دور بکانا بھی ہے مچھروں کو اس کی محق پسند نہیں تو اس کے تازہ پتوں کو جل پر رگنے یا اس کا تیل آپ استعمال کر سکتے ہیں میرے چینل لازمی سبسکرائب کیجئے گا پھر حاضر ایک خدمت ہوں گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی